اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جارے انڈرسٹینڈنگ آور کرمینل جسٹس سسٹم اس چپٹر نمبر سیکس اور ایک چیز آپ کو بتانے تھے کہ یہ جو چپٹر ہے انڈرسٹینڈنگ آور کرمینل جسٹس سسٹم یہ آپ کے تی ون کے سیلیبس میں ہے اور اس کے ساتھ اس سے پہلے والا جو چپٹر ہم نے کمپلیٹ کیا تھا جوڑی شری یہ بھی آپ کے تی ون میں آئیں گے تو تی ون میں آپ کے سوکس میں سے دو چپٹر ہے جسٹ اندر ناچلو جوڑی شری اور دو نا انڈرسٹینڈنگ آور کرمینل جسٹس سسٹم یہ دو چپٹرز آپ کے اس میں ہیں تی ون کے سیلیبس میں سو سٹوڈنٹ جوڑی شری ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہوپ آپ کو وہ چپٹر سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو اس کے میں نے نوٹس بھی دے دیئے ہیں سو آپ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے انڈرسٹینڈنگ آور کرمینل جسٹس سسٹم بچے اس میں اگزرسائیس یا کوشن آنسرز جو ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے صرف آپ کو پورے چپٹر کے اوپر اس میں جو مین لیڈنگ جو اس میں کیارکٹر رولز ہیں ان کے کچھ مطلب دینک میں نے یا میچ چاہ گیا ان کے فنکشنز کی اوپر ہے صرف جی چیز سن آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کس کا جو ہے اس میں فنکشنز رہتے ہیں رول رہتے ہیں اور وہ آپ کو چپٹر میں ہی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں what we are going to study in this چپٹر اس چپٹر میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے بچے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ criminal justice system کیا چیز ہوتے جیسے جنتاں judiciary پڑھنے پڑھتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا there are two branches of judiciary civil law and the criminal law ٹھیک ہے so judiciary نے جو بھی act ہے یعنی جس بھی action کو جس بھی act جیسے for example theft ہوتے ہیں مطلب دوناتشی زیجن چوری با یا مثال murder با یہ سارے چیزیں گناہ زیجن یا crime gestion تو اس طرح کی crime کو جو system یعنی criminal justice system جو ہے کیا کرتے ہیں اس طرح کی crimes کو deal کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے چپٹر میں ہم سمجھیں گے کہ criminal justice system کیسے کام کرتے ہیں یعنی ایک انسان نے اگر جرم کیا ہے اس انسان کے مطلب اس کو رس کرنے سے رس کرتے ہیں تو عوضی کندہ سے اس کو جو last میں جب اس کی خلاف ججمنٹ سناتے ہیں اس سفر میں اس بیچ میں کیا کیا ہوتے ہیں کس کس کا رول رہتا ہے اور کس طرح سے ہمارے criminal justice system کام کرتے ہیں how it works تو یہ ساری چیزیں ہم اس چپٹر میں سمجھیں گے ٹھیک ہے سو سٹویڈنٹ جیسے فور اگزامپل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے law کو violate کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جیسے مثال فور اگزامپل چوری کرتے ہیں یا مثال فور اگزامپل کسی وومن کو مطلب اس کی اوپر مطلب اس کو چھے چھارٹ کرتے ہیں تو کس چپسن law violate بسندے میں نچیز ہو رہا تو اوڈی میوز چپچن اب اوڈی میوز law violate بانکا تو مطلب چپچن ہم کس کو inform کرتے ہیں پولیس کو inform کرتے ہیں کہ کسی نے یہاں پہ crime کیا ہے یا کسی نے کسی کے law کو violate کیا ہے یا مثال کسی انسان نے law کو violate بسو کسی کے fundamental rights کو violate بسو جیسے مطلب چپچن پولیس کو inform بچن جائے مثال چکچیز crime بس اتنا تو پولیس کو inform کرتے ہیں تو پولیس لا inform بانا پھر کیا ہوتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں مطلب فائر لگتے ہیں یعنی پولیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ فائر درش کرنا یعنی فرسٹ information report جو ہم اس چپلر میں پڑھیں گے کہ فرسٹ information report کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ information report کو فائل کرتے ہیں یعنی سب سے پہلا جو crime ہوا یعنی crime کے بارے میں جو سب سے پہلا جو لکھتے ہیں report ہوتی ہے چیز پلانت فائر زشن تو فائر لکھتے ہیں تو پولیس فائر بچن تو انہیں انویسٹیکیشن بچن لیکن عام طور پر غطی دماغ پہنو یہی confusion ہوتا ہے ہمارے یعنی آپ بچوں کی دماغ میں یا زیادہ تر لوگوں کی دماغ میں یہ confusion رہتی ہے کہ پولیس اگر کسی انسان کو آرس کر کے لے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس ہی سب کچھ ہے یا پولیس ہی وہ سب کچھ decide کرتے ہیں کہ کوئی انسان guilty دوگا انہ من ذرخن کو decide بند ہم سوچتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جی بات سو گمہ decide بات سو کی ایک پرسن جی guilty انہ من ذرخن پر پولیس decide بات سو سم دو دو دی لیکن بجے ایسا نہیں ہوتے ہیں پولیس کا کام ہوتا ہے صرف ایف آئر لکھنا اور انویسٹیکیشن کرنا کرائم کرتے ہیں کہ whether a person is guilty or not ٹھیک ہے سو ایک پرسن کو آریز کیا پھر اس کے بعد اس کے بارے میں انویسٹیکیشن کیا یعنی اس کی اگینسٹ انویسٹیکیشن بچا جا اویڈینس جمع بچا پولیس سر پھر اس کے بعد پولیس اپنا اویڈے میو guilty ان آمین ذرخن کو سائیڈ کو کوٹ کرتے ہیں سو اب اس میں کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی مثال کیس پہ انویسٹیکیشن بچے اویڈینس سکھ چار چی کوٹ لا فائل بچے پھر کوٹ میں جانے کے بعد اس کا فیر ٹرائل ہوتے ہیں سر تو حدث چپٹر پین کیا فیر ٹرائل کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پبلک پروسیکیوٹر کون ہوتے ہیں اس کا کیا رول رہتا ہے تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پولیز یون دوک جج یون دوک پبلک پروسیکیوٹر یون دوک تو اس طرح سے ان سارے کریکٹرز کا کیا رول رہتا ہے انہیں کرمینل جسٹس سسٹم میں اس کا کیا رول رہتا ہے ٹھیک کرمینل جسٹس سسٹم اس گز سلال سبین دوک ٹھیک ہے ایک پرسن کو جج سنانے تک یعنی اس کے بارے میں فیصلہ جج سپک ہوتے ہیں نکچی چی سٹیپ سے ہوں دوک وہ سارے چیزیں ہم اس چپٹر میں سمجھیں گے اور بچے اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پورا چپٹر پہ سب سے پہلا شروع باب یہ آپ کا لیکچر ہے اس میں ہم نے کیا بتا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ اس چپٹر کو یعنی کرمینل جسٹس سسٹم کو سرائی انتیز آپ کی بک میں سب سے پہلا ایک فکشنل سٹوری دیا گیا ہے اس فکشنل سٹوری کو پڑھنے کے بعد یعنی آپ کو بہت زیادہ آپ کیسے ہمارا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوتا ہے اور ان لوگوں کا کیا کیا رول ہوتا ہے اس فکشنل سٹوری سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو فکشنل سٹوری ہے ہم لوگ ہمارے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ کو پڑھتائیں گے ٹھیک ہے تیل دین خدا حفظ تینک یو